صبح منت کی آنکھ کھولے خود کو انجان کمرے میں دیکھ کر دل دہل اٹھا ہزاروں وسوسے دل میں آسمائے نظر خود پر گئی تو اپنے وجود پر کمبل دیکھ کر اٹھ بیٹھی اس نے جلدی سے وہ کمبل ہٹایا نین کو ٹورے پانی سے بھر گئے تھے اپنی چادر کو خود پر اڑا دیا جو اس کے بازوں کی نیچے پڑی تھی اممہ اببہ مہد سب کا نام لیتی سسکی بھرتی جلدی سے بیٹھ سے اتری اللہ جی میرے اممہ اببہ کس حال میں ہوں گے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے نہیں نہیں کچھ ایسا ویسا نہیں سوچیں گے ان کا مان ہوں میں وہ جانتے ہیں ان کی بیٹی ایسا نہیں کر سکتی ہاں میں چلی جاؤں گی اببہ کو بتاؤں گی میری غلطی نہیں مجھے ان لڑکوں نے غواہ کیا تھا وہ میری بات مان جائیں گے پر میں ہوں کہاں کہیں میرے ساتھ کچھ نہیں نظر اپنے کھلے بالوں پر گئی جس کے گلے میں پڑے تھے کا حواس بافتہ ہو گئی اسی پل جو سوچ ذہن میں آئی وہ دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ کر چلا اٹھی ملازمہ جو نیچے کام کر رہی تھی اس کی چیک سن کر اوپر بھاگی کیا ہو وہ بی بی جی وہ اس کے ہاتھوں کو کانوں سے ہٹاتی بولی منت حیران نظروں سے سورت کو دیکھ رہی تھی میں کہا ہوں مجھے میرے گھر جانا ہے آپ میری مدد کرو مجھے یہاں سے نکال دو میں ہاتھ چھوٹتی ہوں منت روتی ہوئی سورت کے سامنے ہاتھ جوڑے بولی یہ کیا کر رہی ہیں بی بی جی وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی اگر ملک صاحب کو پتہ چلا تو ہمیں نکلی سے نکال دیں گے کون ملک صاحب وہ جی ہمارے صاحب جی ملک ہمائیو وہی تو رات کو آپ کو گھر لائے تھے آپ بھی ہوش تھی تب وہ اس کو بتانے لگی منت رونا بھول گئی اور اس کی بات سننے لگ گئی پھر جی آپ تو بھی ہوش تھی انہوں نے ڈاکٹر سے آپ کا چیک اپ کروایا مجھے آپ کے پاس رکنے کا کہا یہ ایک منٹ بھی آپ کو کھیلانی چھوڑنا اس لئے میں رات ہی سے آپ کے کمرے میں ہی تھی جی ملازمہ کی بات سنن کر منت کو کل کا گزرا واقعہ یاد آیا لڑکوں کا اسے کھیج کر لے جانا اس کا چلانا اس کو بھی ہوش کرنا کسی فارم ہوس لے جانا وہاں کسی لڑکے کا آنا اس کی مدد کرنا گولی لگنا اس کا بھاگنا پھر کسی گارڈی سے ٹکرا کر بھی ہوش ہو جانا سہارا کچھ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا اسی اس لڑکے کی فکر ستانے لگی جس کو گولی لگی تھی مجھے جانا ہے ابھی اسی وقت وہ دروازے کے طرف بڑھ رہی تھی رکھیں بی بی جی آپ نہیں جا سکتی کہیں بھی جب تک ملک صاحب نہیں کہتے میں انہیں بتا کر آتی ہیں وہ خود آپ سے بات کریں گے ملازمہ منت کو باہر جانے سے روکتی واپس بیٹ پر بٹھاتے بولی اور جلدی سے باہر نکل گئی ہمائیو جو اکسسائز روم میں تھا فہد آیا سر یہ رہی فائل ساری ٹریل اس میں موجود ہے ہمائیو ٹاوہ سے پسینہ خوش کرتا وہ فائل لے کر سٹڈی کرنے لگا منت وہ موں میں بڑھ بڑھایا ساری فائل دیکھنے کے بعد اس کی نظر گاؤں کے نام پر اٹک گئی اسے وہ نام سنا ہوا لگا پھر نظر جب چودری افتخار کے نام پر گئی تو ہمائیو کی آنکھیں لال ہو گئی اس اس نام پر انتہا کا غصہ آیا فہد جانتا تھا کہ اس کا سر یہ نام دیکھ کر ضرور بھڑکے گا اور وہی ہوا فائل چھوڑتا اپنا غصہ پنچنگ بیک پر نکالنے لگا بینہ گلفس پہنے پہ در پہ مکے مار رہا تھا فہد خموش کھڑا ہمائیو کو دیکھ رہا تھا جو پسین سے تر جسم لیے لال انگارہ آنکھیں اس پر گاڑے ذہن میں بہت سے خیال لیے اس کو مار رہا تھا اس کا دل کیا ابھی جا کر چودریوں کی نسل ختم کر دے ابھی وہ اسی کام میں مصروف تھا کہ ملازمہ نے اندر آ کر بتایا صاحب جی وہ بی بی جب سے اٹھی ہیں رو رو کر برا ہار کر لیا ہے گھر جانے کی زد کر رہی ہیں بڑی مشکل سے انہیں روکا ہے ملازمہ نے جیسے ہی کہا ہمائیو کے چلتے ہاتھ رکھے سارا غصہ چھاک کی طرح بیٹھ گیا چہرے پر دل فریب سے مسکرار چھا گئی فہد سے یہ مسکرار چھپی نہ رہ سکی آپ جا کر ان کو کمرے میں ناشتہ دے آئیں میں خود آ کر ان سے بات کرتا ہوں وہ ٹاول سے پسینہ خوش کرتا فہد کو آج کی میٹنگ کنسل کروانے کا کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا یہ رات منت کے گھر والوں نے جاکتے گزارے مہد اپنے باپ کے ساتھ مسجد کیا منت کی واپسی آنے کی دعا کی بشرا بیگم بھی مسلح پر بیٹھی اپنی بیٹی کیلئے دعائیں کرتی رہی حویلی میں سب ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کرنے میں مسروب تھے محراب اور سونم کی نظریں ٹکرائی تو سونم نے جھجک کر نظریں جھکا لی محراب کو لگا کہ اب سونم میڈم انس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی جس سے محراب کی غلط فہمی میں اور بھی اضافہ ہوا اسد کہاں ہے محراب نے ٹیبل پر اسے نہ دیکھتے بلاول سے پوچھا بھائی وہ گھر نہیں آیا مجھے لگتا ہے شہری رکیا ہے میں نے کال کی پر اٹھائی نہیں بلاول نوالا موں میں ڈالتے بولا محراب پتر ایک ضروری بات کرنی ہے تیرے سے چودری افتخار سربراہی کرسی پر بیٹھے محراب سے بولے جی دادا جان کریں پتر وہ جو منشی ہے نا اجاز اس کی بیٹی وہ آگے کہتا کہ محراب کا فون رنگ ہوا ایک منٹ دادا جان وہ کہتا کال یس کرتا کان سے لگائی کیا آپ محراب بات کر رہے ہیں سامنے سے کہا گیا جی دراصل آپ کے بھائی کو دو گولیاں لگی ہیں کیا محراب کے بولنے پر سب کھانا روکے اسے دیکھنے لگے کب کیسے ہوا یہ سب دیکھیں ان کو رات کو گولیاں لگی تھی آپ کے نمبر پر کال کرتے رہے اور کسی نے نہیں اٹھائی محراب کو یاد آیا کہ وہ اپنے کمرے میں جب آیا تھا تب کسی نمبر سے کال آ رہے تھی اس وقت سونم پر اتنا تاؤ تھا کہ اس نے نمبر دیکھی بغیر اپنا فون آف کر دیا تھا باقی نمبر پر بھی کسی نے ریسیب نہیں کی آپ جلدی سے ہوسپٹل آ جائے یہ پولیس کیس ہے اوکے ٹھیک ہے ہم ابھی آ رہے ہیں محراب نے کال کرت کی اور سب کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے محراب کیا ہوا ہے رزوانہ نے پوچھا ماں دادا جان اصد کو گولیاں لگی ہیں اور وہ ہوسپٹل میں ہیں کیا سب پریشانی سے اپنے اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے میرا اصد محراب کیسا ہے وہ رزوانہ تڑپ کا محراب کی گلے لگی سنبل اور سونم بھی رونا شروع ہو گئی جدرین بھی ڈکمگائی جسے بلاول نے تھاما صداح حیران نظروں سے محراب کو دیکھ رہے تھے چلیے جلدی کریں ہمیں فوراں ہوسپٹل نکلنا ہے حویلی سے شہر جانے کے لئے نکل گئی پورے گاؤں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ چودری اصد کو گولیاں لگی ہیں اجاز صاحب جو حویلی آ رہے تھے ایک ساتھ گاڑیاں نکلتے دیکھ کر ملازم سے پوچھا تو اس نے بتایا جس سے وہ پریشان سے واپس گھر کو چل دیئے بی بی جی ناشتہ کر لیں منہ جو کمرے کے وسط میں کھڑی تھی ملازمہ نے ناشتہ ٹیبر پر لگاتے کہا مجھے نہیں کرنا ناشتہ بس گھر جانا ہے بی بی جی آپ ناشتہ کر لیں صاحب کچھ دیر میں آتے ہیں آپ ان سے کہیے گا نہیں ابھی بلواؤ اپنے صاحب کو میرا یہاں سے جانا بہت ضروری ہے اسی وقت ہمائیو اور وائٹ شلوارک بیس پہنے کب فولڈ کیے واج پہنے نکھرا نکھرا سا کلون کی خوشبوب بکھیرتا دروازے پر دستک دیتا اندر آیا منت اس کے اندر آنے پر چونکا دروازے کی طرف دیکھا جہاں ہمائیو اپنی بھرپور وجہت کے ساتھ کھڑا تھا اس کی آتے ہی ملاسمہ باہر چلے گئی منت کی نظر اس کی گریے آنکھوں میں ٹھہر گئی اسے ان گریے آنکھوں میں کچھ تو دیکھا کہ وہ نظریں جھکا گئی ہمائیو کو اس کی آنکھیں بہت پساند آئے اس کا یوں نظریں جھکانا کوئی حسین منظر لگا اس کی نور بھی تو اسی طرح کرتی تھی وہ اس کو غور سے دیکھ رہا تھا جو چادر روڑے سر جھکائے کھڑی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی ناشتہ کیوں نہیں کر رہی اس کی بھاری کھمپیر آواز گھنچی مجھے اپنی گھر جانا ہے وہ یوں ہی سر جھکائے بولی اسے اس انجانے بندے سے ڈر لگ رہا تھا اتنا تو وہ جان گئی تھی یہی ملک صاحب ہے ہم گھر بھی چلی جانا پہلے آپ ناشتہ کریں پھر اس بارے میں بات کرتے ہیں اور ہاں یہاں سے بھاگنی کی کوشش نہیں کرنا کہ جب تک میں نہ چاہوں آپ نہیں جا سکتی اس لئے اگر گھر جانا ہے تو جلدی سے ناشتہ کر لیں وہ کہتا باہر چلا گیا کہ منت سکون سے ناشتہ کر لے اس کے جاتے منت کی اٹکی سانسے بہال ہوئی اور اس کی نظریں کھانے پر گئی کل صبح کا کھایا تھا ناشتہ دے کر بھوک جاگ اٹھی پر کھانے کو دل نہیں تھا کہ وہ اٹھ کر اپنے گھر جانا چاہتی تھی وہ چلتی ٹیبل تکائی تھوڑا سا کھانا زہر مار حلق سے اتارا کچھ دیر بعد ملاسمہ برطن اٹھا کر لے گئی منت واپس بیٹ پر بیٹھی سر دونوں ہاتھ ٹانگوں کے گیت باندھے اپنے بھائی ماں باپ کی عزت مان کو یاد کرتے روئی جاری تھی کہ پتہ نہیں گاؤں والے اس کے ماں باپ کو کیا کہیں گے کاش میں کالج نہ گئی ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا پتہ نہیں اممہ کس حال میں ہوں گی وہ خود سے بڑھ بڑھاتی ہچکیوں سے رو رہی تھی کچھ دیر بعد ہمایوں کمرے میں آیا تو منت کو روتے ہوئے پایا جو اس کی مجودگی سے بے خبر رو رہی تھی ہمایوں صوفے پر بیٹھا بغور اس کا ہلتا وجود دیکھ رہا تھا کہ کمرے میں اس کی سہرانہ آواز گنجی وہ نظری اس پر مرکوز کیے بولا آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا ابھی اور اسی وقت نہ کی کوئی گنجائش نہیں انکار کی صورت میں آپ کبھی گھر نہیں جا سکو گی کسی گھر میں رہو گی وہ بھی بھی نہ نکاح کے منت جو سر گھٹنوں پر ٹکائے بازو ٹانگو کے گیرد لبیٹے بیٹھ پر بیٹھی رو رہی تھی اس کی کہہ لفاظ پر سر اوپر کو اٹھایا نظر سامنے بیٹھے اس خوب برو شخص پر گئی جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بھرپور وجہت کے ساتھ سوفے پر بیٹھا اس کو تک رہا تھا آنسو تواتر منت کے دونوں گالوں کو بھگو رہے تھے گلابے کب کباتے ہونٹ رونے کی وجہ سے آنکھوں کے دورے لال ہو گئے تھے اور چھوٹی سی سرخ ناک لیے وہ سامنے والے کے دل کی دنیا میں حلچل مچا گئی تھی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ سے کیوں کروں گی نکاح میں آپ کو جانتی تک نہیں منت نے بھرائی واز میں کہا نکاح آپ اس لئے کرو گی کہ آپ کو جلد جلد اپنے گھر جانے اور اس کے بغیر آپ ادھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی رہی بات جاننے کی تو وہ آپ ایسا ایسا جان لوگی وہ سگرن موں میں دبائے مجھے سے بولتا منت کی جان نکال گیا نہیں پلیز آپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیوں مجھے میرے گھر جانے دے میری اممہ ابا پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے پلیز اس کے ہاتھ جوڑنے پر سامنے والے کے دل کو کچھ ہوا چلتا اس تک آیا علماری سے ایک لال ڈبٹا نکال کر اس پر پھیلا دیا سرخ ریشمی گوٹے سے سجد بٹے میں منت کا سوک وار حسن دھمکنے لگا پانچ منٹ تک آپ کا مجھ سے نکاح ہے اور یاد رہے اگر انکار کیا تو اپنے گھر کو بھول جاؤں اسی میری آخری وارننگ سمجھ لو منت اس کی دھمکی پر حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ عجیب صیبت اس کی گھلے پڑ گئی تھی وہ اس کو وارننگ دیتا اس کا ہاتھ پکڑے نیچے لائیا منت تو جیسے صدمے میں چلے گئی اور کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی اس کے دماغ میں یہی بات کردش کر رہی تھی کہ آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا ابھی اور اسی وقت ہمائیوں نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا مولوی اگواہوں کا بندوبست فہد کر چکا تھا جس میں ہمائیوں کے کچھ جاننے والے تھے مولوی نے جازد لے کر نکاح پڑھانا شروع کیا اس طرح ان فہد کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے اپنے سر کے لئے انتہا کا خوش لگ رہا تھا مولوی نے جب منت سے پوچھا تو وہ بدھ بن کر بیٹھی رہی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہمائیوں نے دبٹے کے اندر سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر دباؤ دیا تو منت کو کرنٹ سا لگا اور ڈھرتے اٹکتے قبول ہے کیا کیا آپ کو قبول ہے دونوں نے تین بار ایک دوسرے کو قبول کیا قبول کرتے وقت اس کے سامنے ماباپ اور مہت کا چہرہ آیا آنسو تسبیح کے دانوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں پر بہرے تھے مولوی نے منت کے سر پر ہاتھ رکھا مبارک کو سرفہت خوشی سے ہمائیوں کے گھلے لگا جسے ہمائیوں نے بھی گھلے لگا کر مبارک بعد وصول کی نکاح کے فوراں بعد ہی ملاسمہ منت کو ہمائیوں کے کمرے میں لے گئی بی بی جی آپ روئے نہیں ہمارے صاحب بہت اچھے ہیں اب آپ بہت خوش رہو گی جی وہ منت کو دیکھ کر بولی یہ اچھے ہیں تمہارے صاحب زبردستی نکاح کر لیا مجھ سے ضرور کوئی وجہ ہوگی جی ہمارے صاحب ایسے نہیں ہیں جی بس کرو جو یہاں سے کب سے صاحب صاحب لگا رکھا ہے منت کو اب سچ میں غصہ آ رہا تھا جس نے گھر جانے کے لیے نکاح کی شرط رکھی تھی اور منت کو ماننی پڑی کہ اس کے بغیر اسے جانے نہیں دینا تھا اور یہی دھمکی اس نے دی تھی اس کی ڈانڈ پر دونوں کمرے سے چلے گئیں وہ سہمی نظروں سے اس خوبصف کمرے کو دیکھ رہی تھی احساس اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا اس اس کمرے سے ٹھل لگ رہا تھا وہ غریب گھر کی لڑکی چھوٹی سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی اپنی گھر جتنا بڑا کمرہ دیکھ کر سہم کر بیٹھ کے قریب کھڑی تھی اسے ان چیزوں سے بڑے گھر سے کوئی لگاؤ نہیں تھا اور نہ ہی کبھی خواہش کی تھی ملک ہمائیوں سب سے مل کر ان کا شکریہ دا کر کے اپنے کمرے میں آیا اس کے چہرے پر نوکھی چمک تھی اس نے نور سے کیا وعدہ پورا کر دیا اسے ایک اور نور مل گئی نکاح کی مبارک نہیں لوگی وہ جیسے کمرے میں آیا منت کو دیکھ کر بولا جو کمرے کے بس میں کھڑی رونے کا شکل فرما رہی تھی اس نے جیسے اس کی طرف قدم بڑھائے منت گھوم کر بیٹ کی دوسری طرف گئی وہ اس کی حرکت سے محضوظ ہوا رک گیا کیا ہوا در کیوں رہی ہو مجھ سے ڈرنے کی قطی ضرورت نہیں ہے منت آپ کے سارے جملے حقوق اپنے نام لکھا چکا ہوں آپ ملک ہمائیوں کی عزت ہے اور ملک ہمائیوں اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہے اب سے آپ صرف میری ہو یہ مجھے گوارہ نہیں ہے کہ میری بیوی مجھ سے ڈرے تو یہ ڈر نکال دو وہ اس کو اپنی نظروں کے حسار میں لیے بولتا اس کی طرف بڑا جسر دبٹے کے حالے میں انتہا کی پیاری لگ رہی تھی بیوی نہیں منکوہا بولیے منت آنکھیں صاف کرتی بولی اس کے ہر قدم بڑھانے پر منت پیچھے کو ہونے لگی اور دیوار کے ساتھ چاہ لگی میرے پاس مت آئیے دور ہی مجھ سے منت دیوار کے ساتھ لگی کامتی عواص میں بولی ہم آئیے دو قدم کے فاصلے پر رکا اور اس کو دیکھ رہا تھا جو اپنے دبٹے کو دونوں مٹھیوں میں جگڑے کامتی ہچکیاں لے رہی تھی اب پاس تو آنا پڑے گا کہ آپ کو خود کو میری منکوہا کہہ رہی ہو اور میں آپ کو منکوہا سے اوپر والا درچہ دینا چاہتا ہوں جو پاس آئے بغیر ممکن ہی ہم آئیوں سنزیدگی سے منت کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا اس کے بعد پر منت کی ہچکیاں کو بریک لگی اور آنکھیں پھلائے ہیں ہم آئیوں کو دیکھ رہی تھی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہی جو آپ نے سنا ہم آئیوں سارے فاصلے مٹاتا دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اس کو اپنی قید میں لیے اس کی کان کے قریب جھکا سرگوشی نمہ آواز میں بولا سات کان کی لوگ کو چوم لیا اس کی حرکت پر منت کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک پھیل گئی اور جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تو دوستو یہاں تک کا ناولہ آپ کو کیسا لگا اور آگے کیا ہونے والا ہے یہ دیکھنے کے لئے ہمارا گلے اپیسوٹ ضرور دیکھئے گا اور یہاں تک کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی لگی تو ویڈیو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ